سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دیکھیں اب بھی یہ لی ہے پھر اس کو صاف اوف کروائیں گے بھائی جو ہے نا اس کام میں بڑا ایکسپرٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کا کام یہ ہی ہے تو یہ جلدی جلدی جو ہے نا صاف کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بنانی تھی پھر گھر پہ یہ ہے تو لیکن یہ سیسے صاف کرواتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تیار دانیچرل جو ہے نا اچھے بڑے ماشاءاللہ تو دیکھیں جی اب یہ صاف کر رہے ہیں بھائی تو یہ دیکھیں جی اس کو میرینٹ کیا ہے تو تقریباً اس کو چھوڑیں گے دو گھنٹے تک تاکہ مسالہ وغیرہ جو اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے کیونکہ چکن پکوڑا تو بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ چکن تو بہت جلدی ایکسپ کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی تقریباً اس کو دو گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں تو یہ فش کا مسئلہ ہوتا ہے ذرا اس کو زیادہ جتنی دیر چھوڑیں گے مسالہ اتنی دیر جو ہے نا یہ ذائقہ دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا سمیل ہوتی ہے تو وہ مسالہ جو ہے نا سمیل کو پی جاتا ہے اس کو توڑا ٹائم دینا پڑتا ہے تو لیجیے جی ابھی شروع ہو گئی ہے سرمائی اس کی تو دیکھیں ماشاءاللہ بھی یہ نکالے لوٹ پر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامان پڑا ہوا ہے تو سکین فش جو ہے نا وہ فرائی ہونا شروع ہو چکی ہے تو مزہ تو مجھے تو خاص کر بہت زیادہ دیتی ہے ساسا تھی لیکن ساسا ذرا کم اتفاق ہوتا ہے کانے کا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا کیونکہ جو فرائی ہو چکی ہے وہ ساسا دے رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈے میں اتنا مزہ نہیں آتا ساسا گرم گرم کھانے میں زیادہ زیادہ مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی مال فل ہے اس لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ فرائی ہو رہی ہے تو آپ بھی سب دیوں کی آواز گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے نا ابھی بلکل جو ہے نا فش فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم کھاتے ہیں جی آپ بھی اپنے گروہ میں فش کھائیں تو انشاءاللہ پھر اگری ویڈیو میں ملقات ہوگی ملقات ہوگی